موسیقی اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ یہ ہمارا پہلا بھی لوگ ہیں اور آج ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ اسلام علیکم بیوز کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں دوچائے میں شان صاحب شان صاحب کہ یہ گاؤں چھوٹا سا گلی جاگیر سر آپ اس کو چھوٹا گاؤں مت سمجھیں یہ گاؤں دیکھنے میں چھوٹا ہے لیکن اگر آپ اس کی قوالٹیز کے بارے میں بات کریں تو اس میں کافی ساری ہمارے پاس قوالٹیز آ آجاتی ہیں جو دیکھتی نہیں ہے جو ایک چھوٹے شہر کے اندر ہوتی ہیں اس میں ساری قوالٹیز ہوگی ہیں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاؤں کے پکی سڑک دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے پیچھے اور یہ گاؤں کے آس پاس کتنے پھیارے گر ہیں اور یہ سامنے گر بننے پیچھے سامنے پہاڑ ہیں اور بس یہ ہی ہے کہ اپنا گاؤں تو اپنا ہی ہوتا ہے آپ جب گاؤں کی سائیڈ ایری میں جائیں تو آپ کو ایک الگ سی فیلنگ محسوس ہوتی آپ دیکھیں کہ آپ شہر کی حکاوٹ سے تھکھار کے جب کوئی آپ کو سکون کیلئے جگہ چاہیے تو میں کہتا ہوں اس جگہ سے بیسٹ کوئی جگہ آپ کو نہیں مل سکتی آپ بے شک کوئی آپ بھوم کے دیکھنے آپ لوگ جاتے ہیں نورڈن ایریوز کی طرح ہاں یہ ناران کا گھان سے اس کو اچھا یہ گاؤں نظر رہا ہے جو کو نورڈن ایریز کی طرف جاتے ہیں اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرنا ہے ہم سیتے ہیں ہمارے پاس یہی مائنڈ ریلیکشن کی جگہ ہے یہ بیسٹ ویے ریلیکس کی جگہ ہے یہ آپ کو کافی مجھے تو بیسٹ جگہ لگتی ہے میں جب ڈیوٹی سے آتا ہوں تو یہ کونسی ڈیوٹی گاتے ہیں ایچھلی ایم کنڈننیو ڈیوٹی ہے میں جب ڈیوٹی ہے میں جب ڈیوٹی ہے جو یہ ہے کہ آپ جب آتے ہیں تو آپ کو ایک مند ریلیکس کرنے کی لیم کچھ چاہی ہوتا ہے تو پھر یہاں پہ آپ بیٹھ کے اپنا مارک وقت آپ جسے کہتے ہیں آپ اسے آپ بیٹھ کے سپینڈ کرتے ہیں میں کہتے ہیں یہ آپ کی بھی بیسٹ جگہ ہے بھائی نے بات کی ہے کہ یہ اچھا شہر نہیں ہے انہوں نے ہمارے گاؤں کی کچھ خوبیاں بتائی ہیں تو ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ سائیڈ ایری آئی گاؤں کا اگر آپ کو میں اپنے گاؤں کی جو پبلک پلیس ہے وہاں پر لے کے جاؤں تو وہاں آپ کو وہاں پر گاؤں کی لگتا ہے کہ شیئر ہو جائے گا وہاں پر ایک اپنے ڈیفرنٹ ڈیو ملے گا تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ سائیڈ ایریز جو ہوتے ہیں کسی بھی ناوکے ہوگے کوئی بھی کہیں کی جگہ ہوگی وہ بیسٹ جگہ ہوتی ہیں یہ ہے کہ آپ کو صرف ان جگہوں کو بلڈ اپ کرنا آنا چاہیے اچھا اس کو چھوڑے بیجن آپ ووٹ کس کو دیں گے آپ ہمیں یہ بتائیں دیکھیں ووٹ تو سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ووٹ تو صرف ایک بندے گئے صرف عمران خان عمران خان کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ ووٹ دے گا تو وہ اصل معنیوں میں غددار ہے آپ اس کو غددار کہہ سکتے ہیں یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ضمیر مردہ ہے وہ کوئی اکل سمجھ نہیں رکھتا ہے ابھی تو عمران خان صاحب ہے غدداری کا کیس ہے انہوں نے دیکھیں آپ غدداری کی کیس کی بات کرتے ہیں آپ نے صرف عمران خان کو اٹھا ہے نا آپ کسی اور کو اٹھا کے دیکھیں پرانے جو پولیٹیشنز ہیں آپ سب کا اگر ڈیٹا اٹھا کے رکھیں نا آپ کو پتا چلے گا کہ کون کرپٹ ہے کون نہیں اگر آپ کو دیکھا جائے تو ایک چھوٹے بچے سے لے کر ایک بڑے آدمی تک دیکھا جائے تو اینٹ سے مکان بنتا ہے تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تعلی ایک آج سے نہیں بچتی اگر آپ خود منصف ہوں گے آپ کو حکمران منصف ہوگا یہ انہوں نے بہت لمبی چھوٹی بتائیے انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یار ووٹ ہم نے کیوں دینی ہے خان صاحب کو دیکھیں ووٹ کرپٹ ہوتا ہے بچے آگئے ہیں بڑے آگئے ہیں بچے کی تو ووٹ ہی نہیں ہوتی ایک نے آپ کو آکھے بتایا کہ آپ غلام نہیں ہیں آپ ایک عذاب قوم ہیں آپ لیب بولے آپ پاکستانی کو بتایا ہماری اردو زمان ہے قومی زمان یہ بات انہوں نے بہت اچھی کہی میں ان کی بات کو بہت زیادہ اپیشیٹ کرتا ہوں یہ ایسی باتیں ہونی چاہیے یہاں پہ لوگوں کو آویرنس دینی چاہیے کہ دیکھیں آپ کی مادری زبان اردو ہے آپ انگلیش کی طرف نہ جائیں یہ میری بھی غلطی ہے میں مانتا ہوں اس غلطی کو کہ مجھے انگلیش کی طرف نہیں تنا جانا چاہیے ہماری قومی زبان اردو ہے میں باقی باتیں بعد میں ہوں گی انہوں نے جو تقریر پر جھاڑنی تھی جھاڑ لیے ماشاءاللہ آپ نے اگر سنی ہوئی تو سن لیں بارمزید ملتے ہیں نیکس ویلوگ